دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے جیک ایف فورس الائی مسین کا بابین وینڈر اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے صحیح کرنا ہے اور دوستو اس مسین کا جو فوٹ ہوتا ہے پیریسر فوٹ یا دوستو اگر پرانا ہو جاتا ہے تو اوریجنل قوالٹی کا آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اور کیسا دیکھنے میں یہ ہوتا ہے اور اس کی فیٹنگ کیسے ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو میں بنے رہیے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے دو بابین وینڈر روبر ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو مارکٹ میں اور آن لائن دونوں ہی طریقے سے مل جاتے ہیں اور یہ دوستو ہمارا پیریسر فوٹ ہے یہ آپ کو مارکٹ میں آسانی سے نہیں ملتا ہے اور دوستو یہ آپ کو جو ویپ سائٹ ہوتی ہے سپیرس پارٹ کی اس میں مل جاتا ہے آپ آن لائن ٹیک کریں گے اگر اس کا نمبر ڈال کے یہاں پر ایک نیڈل گارڈ لگا ہے جس سے کہ ہماری سیفٹی رہتی ہے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا جو نمبر ہے نمبر آپ نوٹ کر لیں گے یہ دوستو جگی مسین کا اوریجنل فوٹ ہے اور یہ دوستو جائے کی فور میں جگی میں سنگل نیڈل جو بھی سیلائی مسین ہوتی ہیں سب ہی میں یہ ووٹ آسانی سے لگ جاتا ہے اور یہ دوستو ہمارا پرانا فوٹ ہے جو کی کافی سال پرانا ہے قریب چار سے پانچ سال اس کو لگایا ہوئے مجھ کو ہو چکی ہے اور آپ دیکھیں گے یہ دوستو پوری طرح سے گھز گیا ہے اگر آپ کی سلائی مسین کا فوٹ بھی اس طرح سے گھز گیا ہے کھاچا آپ کو اس میں دکھائی دے رہا ہے تو آپ اس کو فوراں ہی چینج کر دے نہیں تو آپ کی سلائی مسین بلکل صحیح نہیں چلے گی کپڑا جو ہے وہ لہ رہے گا مسین آپ کی چوکا مارے گی بہت ہی پرابلم کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں نئے اور پرانے دونوں فوٹ میں کتنا بڑا انتر ہے تو ابھی میں اس کو دوستو لگا دیتا ہوں اور فوٹ کو لگانا بہت ہی آسان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سنگل سکرو سے یہ ہمارا آسانی سے لگ جاتا ہے دوستو یہ ہمارا اچھے سائٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھا یہ فوٹ ہمارا چلتا ہے آپ دوستو میں یہ بابن وینڈر آپ کو ریپیر کر کے دکھاؤں گا اس کا جو روبر ہوتا ہے وہ گھس چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی میں اس کو تھوڑا سا بھی ٹچ کر رہا ہوں تو یہ گھومنا بند کر دیتا ہے اسی طرح سے ہمارا بابن دوستو اس میں نہیں بھر پاتا ہے تو پہلے اس کو ہم یہاں سے کھول لیں گے اس میں تین بولٹ ہوتے ہیں ان کو اچھے سے آپ کھول لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کچھ اس طرح سے ہی ہمارا کھل کے باہر آ جاتا ہے اس کو نکالنا دوستو بہت ہی آسان ہے کوئی بھی پرابلم اس میں نہیں ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک یلو رنگ کا پیلے رنگ کا روبر اس میں لگا ہوا ہے اور یہ دوستو تھوڑا سا دب جیسا گیا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو اندر ہوتا ہے اس میں ایک گراری ہوتی اس میں ٹچ ہو کے چلتا ہے اس کو ہم کو چینج کرنا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ہمارا مین راوڈ ہے اس میں ایک پہیا جو ہے لگا ہوا ہے اور اسی پیم دوستو ہمارا جو بابن بینڈر کا ویل ہوتا ہے جو پہیا ہوتا ہے روبر کا وہ ٹچ ہو کے چلتا ہے تو دیرے دیرے دوستو وہ کچھ دنوں بعد پرانا ہو جاتا ہے دب جاتا ہے گھس جاتا ہے اس کے بعد دوستو وہ سلپ کرنے لگتا ہے آپ چاہیں تو ایل ایل کی کی ہیلپ سے اس کو بھی تھوڑا سا آگے کی طرف کسکا سکتے ہیں پھر میں دوستو آپ سے یہی بولوں گا آپ سیدھے ہی روبر چینج کر دیجئے بہت مہگا روبر نہیں آتا ہے دس سے بیس روپے میں آپ کو مارکٹ میں یا آن لین مل جائے گا اس کو نکالنا دوستو بہت ہی آسان ہوتا ہے تھوڑا سا آپ طاقت لگائیں گے یا ایسے ہی آسانی سے نکل جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد دوستو اس میں کافی گہرا کھاچا ہوتا ہے تو آپ نیو روبر لگائیں گے تو کافی اچھے سے فٹ بیٹ جاتا ہے تو یہ دوستو ہمارا ایک بلیک پلر کا روبر ہے جس کو ہم نے آف لین مارکٹ سے لیا ہے آپ آن لین بھی لے سکتے ہیں اس کا بھی خریدنے کا لیں گے آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا یہ بابن وینڈر کا روبر بھی ہمارا لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے یہ فٹ ہو گیا ہے اور اس کو لگانا کچھ کٹھیں نہیں ہے بہت آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں پرانا والا روبر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ دب گیا تھا اسی وجہ سے ہمارا بابن وینڈر سلپ کر رہا تھا تو اس کو دوستو آپ گھر پہ ہی لگا سکتے ہیں اور یہ مارکٹ میں آپ کو دس سے بیس روپے کے آس پاس مل جاتا ہے بیسے میں آپ کو دونوں ہی پارٹس کا خریدنے کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جرور دے دوں گا تو دوستو جب ہماری مسین پرانی ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے پارٹس میں چینج کرنا پڑتے ہیں جو کہ آپ گھر میں ہی کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی مکینکی جرورت نہیں ہے اور آپ اپنے کچھ پیسے سیف کر سکتے ہیں جائے کیفورسلائی مسین سے آپ کو جڑا کوئی بھی کوششن ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کمیڈ میں ہم اس سے پوٹ سکتے ہیں میں آپ کو آنسا جرور دوں گا ویڈیو دوستو اچھا لگا تو لائک کریں سیئر کریں اور آنے والے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں